دیکھیں جو یہ آپ خبریں سنتے ہیں گلے کاٹنے اور یہ لڑکیوں کے سکول پر بات کرنے پر سب سے پہلے تو ہماری اپنی کورنمنٹ کا پروپاگینڈا ہے عراقین پارلیمنٹ نے سوات میں عسکریت پسندوں کی طرف سے لڑکیوں کے سکولوں کو بند کرنے کی مضمت کی ہے اور اس اقدام کو اسلام کے منافع قرار دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے فیصل حکیم کی یہ ریپورٹ خلاس کے بعد ون ورڈ سے گفتگو کرتے ہوئے عراقین قومی سملی نے کہا کہ اسلام ہر مرد اور عورت کو تعلیم کے حصول کا درس دیتا ہے اور سوات میں لڑکیوں کے تعلیمی داروں کو نقصان پہچانا انہیں تعلیم سے دور کرنے کی کوشش ہے وفاقی بزراء کا کہنا تھا کہ حکومت سارے معاملے کا جائزہ لے رہی ہے اور اس حوالے سے ضروری اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں جبکہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی کوشش قابل مضمت ہے اسلام کی روح کے یہ چیز قطن مطابق نہیں ہے اس کے منافی ہے اور اس سے ساری دنیا میں جو اسلام کو بدنام جو ہو رہا ہے اسلام تو وہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ خدارہ اپنے آئندہ مستقبل کے میمار جو ہیں ہمارے ان پر رحم کریں اپنی قوم پر رحم کریں خود پر رحم کریں اور یہ اس قسم کی کاروائیوں سے گریز کریں دیکھیں جو یہ آپ خبریں سنتے ہیں گلے کاٹنے اور یہ لڑکیوں کے سکول پر بات کرنے پر سب سے پہلے تو ہماری اپنی گورنمنٹ کا پروپاگینڈا ہے عرقین اسیمبلی کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے سکولوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنانا ملک کی ترقی کو روکنے کے مترادف ہے جبکہ بعض عرقین کا موقف تھا کہ نصاب کے حوالے سے اگر کوئی تحفظات ہیں تو انہیں مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے سوات میں گورنمنٹ نہیں ہے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جو وہاں بچیوں کے سکول خاص طور پر خواتین کے بچیوں کی جو سکول کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑی جہالت ہے یہ جو بھی اقدامات کر رہے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی غلط اقدامات ہیں قابل مضمت اقدامات ہیں جو کچھ سوات میں ہمارے پاتا کی علاقوں میں اور دوسرے جو ہمارے سرحدی بیلٹس ہیں ان میں جو کچھ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ سوات میں امن و امان کی صورتحال اور لڑکیوں کے تعلیمی داروں کو نقصان پہچانے کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے عراقین نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے عراقین پارلیمنٹ کی یہ متفکہ رائے ہیں کہ سوات میں لڑکیوں کے سکولوں کو منحدم کر کے عالمی سطح پر اسلام کے تشخص کو مسک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمرامن نواز کے ساتھ فیصل حقین ایار وائی ون ورلڈ اسلام آباد تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دوسری طرف وہ طالبان جو امریک پاکستان کے اندر جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ چینج ہونی کی ضرورت ہے دیکھیں جو یہ آپ خبریں سنتے ہیں گلے کاٹنے اور یہ لڑکیوں کے سکول کو پرباد کرنے پہ سب سے پہلے تو ہماری اپنی گورنمنٹ کا پروپاگینڈا ہے کیونکہ یہ بار بار لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے ہم اپنی جنگ لڑایا ہیں اور یہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے تو ایک تو یہ جھوٹ بولتے ہیں دوسرا پھر کہ یہ انتحاب پسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ طالبان آئیزیشن ہو جائے گی پاکستان میں لوگوں کو خوف دلواتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز جائیں